بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رشد اور ہدایت کے طرف علمائی کر رہا ہے فآمن نابعی تو ہم تو ایمان لے آئے ہیں وہ سوڑی میں نے کہا تھا یہ لمحہ فکریہ آئے ایک دفعہ کیا استماع ہے قرآن کا اور وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس معنی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنتے ہیں تو خیبر میل کی سپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری پانچ دن میں پورا قرآن چھے دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ ہے ہمارا ریچول یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ یہاں چلو وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو قرآن کا نتیجہ تو یہ نہیں کرنا چاہیے وہ آپ کو پوزس کر لے جانے نہ دیں اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنَ عَجَبًا يَحْدِي لَنْ رُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحْدًا اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کوئی شریک نہیں ٹھہرائے گی وَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدًا اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اُصَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ الشَّطَقَ اور یقیناً ہمارا جو بے وقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ ہے وہی عزازین عبلیس رحیم وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑگر ہے تو وہ جو کچھ کہتا رہا ہے وَأَنَّا زَنَنَّا عَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَالَلَّهِ قَصِبَا ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہیں باندیں گے لیکن وہ بدمافت جھوٹ باندتا رہا ہے ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو باندیا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِنَا بِنِسِ يَعُوْدُونَ بِرِجَالِ مِنَا جِنَّ فَزَادُهُمْ رَحَقَ اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں کی حفاظت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیعبان میں جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے سردار بھی ہیں تو راستے نے پڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم اس جنگل کے اس بیعبان کے جنات کی ہم پلاہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جدہ امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں اور ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مانگ رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسَيَوْزُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا وَأَنَّهُمْ ذَنُّكَ مَاظْرًا تُمْ أَنْ لَغْيَا بَسَ اللَّهُ أَحْدًا دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو معنی ہیں یعنی بعض سے بادل بہت کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد جی اُسنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے اَنَّهَ بَسَ اللَّهُ أَحْدًا اس لئے کہ چھے سو برس میت چکے تھے وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ احقام میں تذکرہ آیا ہے فتر تے وہی چھے سو برس یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو انہوں کوئی لقی نہ اس سے خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا وَأَنَّا لَمَسْتَ سَمَا اور ہم نے ذرا ٹرَٹُولَا آسمانوں کو آسمان کو ہم نے چاہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئیں ذرا غیب کی فَوَجَدْنَا هَا بُولَیَا تَحْرَا سَنْ شَرِیدًا وَشَوْبَا تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سس چوکی داری سے اور انگاریں لکھے ہوئے ہمیں خدیڑنے کے لیے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جبکہ وحی نبوت آتی تھی وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے یارا نہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا من اس طرح قصرہ قتل کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سفت پہرے لگے ہوئے یعنی کوئی نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے اور نبوت آری ہے اور وہ نبوت ہمیں تو مجھ گئی ہم جا کے سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں کے گھات میں بیٹھا کرتے تھے کس سنگل لینے کے لیے مقاعد مقد بیٹھنے کی جگہ بورچہ جہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے لیکن اب اگر کسی نے کوئی سننے کی کوشش کی وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں مزائی پیچھا کرے گا معلوم ہوتا ہے بہت بڑے عالم تھے یہ توراک کے جاننے والے انہوں نے ایک ایسی حظیم بات کہی ہے یہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوش شامت آگئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے رسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اس لیے کہ یا تو کوئی بہت بڑے پرمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوح قوم اہود قوم سالک آشر ہوا تھا وہ بیسا ہشر ہونے والا ہے اجلاللہ نظری ہم نہیں جانتے اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بد نہیں کہا یہ ہے حکمتِ تبلیغ گروہ کو بھی برا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیک بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ قددہ جو آیا تھا نا قدد قمیسہو پھٹ جانا قمیس کا وَأَنَّا ذَنَنَّا لَن نُعْجِدَ اللَّهَ فِي الْعَرْضِ وَلَن نُعْجِدَهُ حَرَبَا اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ زمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر اور زمین میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نکل نہیں سکتے وَأَنَّا لَمَّا سَمَعِنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی الْحُدَى سُنَا اس کی استماعہ ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبَّهِ فَلَا يَخَافُ بَقْصَ وَلَا رَاقَى تو جو کوئی بھی بردستی ہوگی کچھ جاگتی ہوگی جیسے جیسے ہی ان کے عامال سالحہ ہیں اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ بھیجے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو قاسط اس میں فائل بنا وہ ناانصاف کے معنی میں ہے یہ باب افعال کے خواس میں سے ہے سلبِ ماخم اس کو کہتے ہیں جب باب افعال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجرد میں آئے گا تو ناانصافی قاسطور جو لوگ اسلام لے آئے اتعاد قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ دھونڈ نکالی خیر کی راہ نیکی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی وہ لوگ جو ہے پھر جہنم کا اندر پڑ کر رہے ہیں یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے اب جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو طریقہ انبیاء کا تھا جو آدم نے دیا تھا جو نور نے دیا تھا یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے پانی بھر بھر کر خوب سراب کرتے ہیں ان کو یہاں نفذ طریقت آیا ہے قرآن میں شریعت طریقت ثم جعلناك على شریعت من العمر شریعت اور یہ طریقت دونوں کا مفروب ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد لی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے باتنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے غضو کیسے کرو گے کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام رہ گیا تو غضو نہیں ہوا یہ شریعت بتائیں گے یہ آپ کو فقیح بتائیں گے یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خشو اور خضو حضور قلب یہ پھر طریقت کی طرح منتقل کر دیا گیا بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا وہ علید علیدہ ہو گئے یہ سب چیزیں یہ جا ہونی چاہیے تھی اور جو ہمارے اولین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کہ صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ اولین کیا اس طور میں بھی جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں میرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں اور یہ سب شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ مجددیا نقش بندیا اس کے بلدوں گے تو وہ ہیں جامعے و صفات لو لِنَفْتِ لَهُمْ فِي اور یہ بھی جو ہم کو بادی پلاتے اور سراب کرتے یہ بھی اس لئے تاکہ ان کو اور جانسے اور پڑھ کے اور امتحان لے ایک امتحان غربت میں ہے ایک امتحان کمندری میں ہے ایک امتحان فاقے میں ہو رہا ہے ایک امتحان ہو رہا ہے اور جو کوئی بھی عراس کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ چلے گا وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں سعادہ جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وَهَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُوْمَ عَلَّهِ اَحْدَىٰ دیکھو مسجدیں اللہ کے لئے ہیں مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ عذاب بھی ہیں یہ پیشانی اور یہ ناک اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڑیاں اور وہ پنجے یہ سارے جو ہیں یہ سجدے جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدیں بھی اور سجدے کی جگہ بھی لِلَّهِ سَبْ اللَّهِ فَلَا تَدُوْمَ عَلَّهِ اَحْدَىٰ اللہ کے ساتھ کسی اور علاق قوت مکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ قَالُوا يَكُونُنَا عَلَيْهِ لِبَدَىٰ اور یہ اب یہاں پھر قول آگیا ہے انہی کا جنات کا کہ جب جب وہ عبداللہ ہم نے دیکھا وہ کھڑا تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوْهُ اسے پکار رہا تھا اللہ کا بندہ قَالُوا يَكُونُنَا عَلَيْهِ لِبَدَىٰ وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر تھٹھ کے تھٹھ جبا ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے قُلْ اِنَّمَا عَدُوْ رَبِّ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو وَلَا عُشْرِكُ بِهِ اَحَدَىٰ اس کے سوا میں کسی اور کو شریف کرنے کے لیے تیار نہیں قُلْ اِنِّي لَا عَبْلِكُ لَكُمْ ذَرُّمْ وَلَا عَشْرَدْا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا دعایت یاد کر دیجئے اِنَّكَ لَا تَحْبِي مَنْ اَحْبَتَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں وہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے قُلْ اِنِّي لَنْ يُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا کہہ دیجئے میں ہرگز نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے یجیرنی مِنَ اللَّهِ اَحْدٌ اللہ کی پکر سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا وَلَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے کوئی اپنا سر چھپانے کے جگہ نہیں پاؤں گا اِلَّا بَلَا غَمْ مِنَ اللَّهِ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی وَمَنْ يَاسِلَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهْنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا تو اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا حتیٰ اِذَا رَاؤُ مَا يُوَعْنُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَضَفُ نَاصْرًا وَاقَلُّ عَدَدًا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مدرگاروں کے حتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے حتبار سے وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے کمی کاری بڑے لور طبقات کے لوگ اور وہ بھی چند ہوتے ہیں دیکھو جا کے ابو جہل کی محفی بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر اس وقت معلوم ہو جائے گا مَنْ عَضْعَفُ نَاصْرًا وَاقَلُّ عَدَدًا یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ مضمون آیا ہے کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وعدہ اور وعید بڑیاد ایک ہی ہے سن میں اصل الفاظ ایک ہی ہے وعید دھمکی وعدہ لیکن حروف اصلی وہی ہے آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے یا ام یجالو لہو ربی امدہ یا یہ کہ میرا رب اس کے لئے بھی کچھ محلت دے کوئی تمہاری رسی دراست کریں یہ میں نہیں جانتا یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا کہہ دیجئے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا بھی دور ہے عالم الغیب وہی ہے غیب کا جاننے والا فلا يظہر على غیبہی احدا وہ اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں کرتا الا من ارتضا من رسول سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں چار باتیں وہ مانتے ہیں تین میں نے ایک مطبع تحقیق کی تھی بات مفصل جا کر بات دووں سے ملاقات کیا ابھی میں طالب علم تھا کہاں دیکھیں ہم ثابت مانتے ہیں ہم اس بات کو نبی کا علم ذاتی نہیں اعتائی ہے اللہ نے جو دیا وہی ہے نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا اللہ نے دے دیا تو ہو گیا اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے دیفنیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں یعنی کسی کے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جنہ سے ہوتا ہے البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیب تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا اگر میرا بھی علم وہی ہوتا انہا سما والمسرہ والفوادہ تو میرے علمیں اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے علم کے انبار سے تو صاف کہہ دی انتم عالم و بیمبور دنیا کو لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دوزخ دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پہا رہے تھے غالباً وہ جو کہ نماز پڑھائی جاتی ہے جبکہ بارش نہیں ہوتی اس تسقہ کی نماز اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھیں لوگ حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیسے ہٹیں لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی پھر حصہ کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اب بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل ٹوڑ دوں اور میرے سامنے اس کے بعد دوزخ لے آئی گئی اور اس کا جو بم کا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیشے اٹھا دنیا میں سرکر آ رہے ہیں بہرحال یہ غیبی میں سے ہے البتہ کل غیب یہ جو مانے اللہ نبی کے لئے مقافر ہیں اور وہ مانتے ہیں مریلوی بھی مانتے ہیں کل غیب کا کچھ حوالی نہیں نبی کا علم محدود ہے نبی کا علم حادث ہے نبی کا علم عطائی ہے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ تو یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فَلَا يُزْهِرُ عَلَىٰ غیبِهِ اَحَدًا تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں اِلَّا مَنِ اِرْتَلَى بِالْرَسُولِ سوائے اپنے رسولوں کے قضالے کا نوری ابراہیم ملکوت یہ ہم نہیں پڑھ چکے ابراہیم کو بھی ملکوت دکھائے حضور کو مِن بینِ يَدَهِ وَمِن خَلْفِهِ رَسَدَا جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گار رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس لوگوں مِن بینِ يَدَهِ اس کے سامنے بھی وَمِن خَلْفِهِ پیشے سے بھی چوکی دار عفاظت کرنے والے لِيَعْلَمَ عَنْ قَدْ عَبْلَغُ رِسَانَاتِ رَبِّهِمْ تاکہ یہ بات بلکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اِنَّا نَشْحَدُ عَلْنَكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَعْدَیْتَ الْأَمَانَتَ وَقَشَفْتَ الْغُمَّتَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّتَ ہم گواہ ہیں حضور وَآحَاتَ بِمَعْلَدَيْهِمْ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وَأَحْصَاقُ اللَّ شَئِنْ عَدَدَا اور ہر شے کی اس کی جو انونٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک عادت کے ساتھ حساب کتاب کا اس نے رکھا ہوا ہے